ہیلو گائیز آج چکا ہے تمہارا بھائی ایک اور کم مال کی سیریز لے کے ہیلو گائیز آج چکا ہے تمہارا بھائی ایک اور ویڈیو کے ساتھ نہیں اس دفعہ پوری سیریز کے ساتھ آیا ہوں میرے پاس کافی ساری سیریز ہیں ایک پیندی سیریز ہے ایک پھوپھو دی سیریز ہے کافی ساری سیریز ہیں لیکن مزاق کے علاوہ سیریز یہ ہے کہ میں کونکرر پوش کروں گا 40-50 days جتنے دن بھی سیزن کو رہ گئے ہیں اتنے دن تک کونکرر پوش کروں گا ہر دن کچھ نہ کچھ پلس ہوگا ہر دن رینک پوش کے گیم پلیز آئیں گے اور ہر دن لو بیز ایک دم ہارڈ سے ہارڈ ہوتی جائیں گی اور پھر فائنلی ہم کونکرر کو ٹچ کریں گے ہم وہ والا کونکرر نہیں کریں گے کہ سیزن آیا پہلے دو دن میں کونکرر ہم پوری سیریز لے کے آئیں گے کہ جو لوگ آرام آرام سے کھیل کے کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح کر سکتے ہیں اور سیکنڈ ٹھنگ یوٹیوب سے جو میں نے تین مہینے کا بریک لیا ہے اس کا سب سے بڑا ریزن تھا پب جی پب جی سے بریک لینے کا ریزن پب جی تھی پب جی والوں نے نا پروگرام بنایا ہوا ہے اس میں ویوز جس کے زیادہ آتے ہیں اس کو پیسے ملتے ہیں مطلب ٹوپ کریٹرز کو ملتے ہیں کوئی ٹوپ سکسٹی بندے ہوتے ہیں ان کو ملتے ہیں ان سے نیچے والوں کو نہیں ملتے تو ابھی پب جی والوں نے ایڈ کیا تھا ٹکٹوک کو تو ابھی ٹکٹوک اور یوٹیوب دونوں کے ویوز کاؤنٹ ہونے تھے اور پھر فائنل سکسٹی بندے نکلنے تھے جن کو پیسے ملنے ہیں تو بھائی ٹکٹوک تو میرا فریز ہو چکا تھا کیونکہ میں یوٹیوب پہ شفٹ ہو گیا ہوا تھا اس لیے تین مہینے میں نے ٹکٹوک کو گروہ کیا اتنی مشکل انفریز کیا ہے نا اس کو تو ابھی ٹکٹوک کو تو انفریز کر دیا وہ تو گروہ کر رہا ہے ادھر ڈیلی ویڈیو آئے گی لیکن اس کو گروہ کرنے کے چکر میں میں نے اپنے یوٹیوب کا نا اچھا خاصا نقصان کی ہے پر یہ نقصان نا ضروری تھا تو ابھی مجھے نہیں پتا کہاں سے مرضی سارے واپس آؤ مجھے میرے ویوز واپس چاہیے اور آج سے تمہارے لیے ڈیلی ویڈیوز آئیں گی دونوں چیزوں پہ آئیں گی ٹکٹوک پہ بھی یوٹیوب پہ بھی تو بس ابھی آپ کو میں رینک پوش والا گیم پلے دکھاتا ہوں ڈی وان والا لیکن اس سے پہلے یہ کلچ چیک کرو چیک کرو کیسا کلچ ہے نہیں نہیں اے اے سچی موچھی ہی اللہ کلچ چیک کرو آسمان سے گرا خجور میں اٹکا سنا ہوگا لیکن آج دیکھو کہ آپ آسمان سے گرا اور ملا یو ایم پی کا جھٹکا اس بندے کو نوک کر کے نا میں نے فینش نہیں کرنا تھا میں نے بس ایک گولی ماری تاکہ وہ پینک ہوگے کہ اپنے ٹیم میٹ کو جلدی آگے اور میرا پلین بھی کام کر گیا بندہ فل سپیڈ میں آگے آیا میں نے اس کو بھی نوک کیا اب بچ رہا تھا آخری بندہ جو کہ میرے پہ فل سپیڈ میں رش کرنے والا تھا لیکن میں لو ہو چکا ہوں اس لیے میرے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ اس کو ہوا کے اندر جمپ کرتے ہوئے کو نوک کروں کیونکہ تب اس کی بولٹ کی نا ایکیوریسی کم ہو جائے گی تو میں نے وہی کیا جیسے ہی اس نے جمپ کیا اس کو میں نے ہوا میں نوک کیا اور اسی کے ساتھ ہمارا ون وی تھری ہو گیا یہ دیکھو گائز میں نے اپنے دوست کو ممی بنا دیا اور میں پاپا بن چکا ہوں خیر ابھی جہاز کا پاتھ یہ تھا تو میں نے اپنے دوستوں کو کہا سب سے پاس والے ایونٹ پہ چلتے ہیں لیکن وہ ڈلپوک ہی ہاں ڈلپوک لیکن وہ ڈلپوک ہی بڑے ہیں کہہ رہے ہیں بھائی نئی نئی یسنایا چلتے ہیں اور یار یسنایا جا کے ڈریکن بلانا ہے وہاں سے ایڈبلیوم لینی ہے پھر میٹ شروع کرنا ہے اچھا یار بوٹ کوئی نہ مارنا میں نے مارنے ہے اوپا ہی خود خوشی کرنا رہا امی اوے جے تم انہوں بوٹ نہ نا مارن دیتا میں تنہوں بدوا دے دنیا کہ تیرے پانجر پہ دے کوکومو دے پیکڑ چو دو کوکومو نکلن اوپا ہی مار لے تو بوٹ پہلے ہی پانجر پہ دے کوکومو چو چار نکل دے نے تو ہور کٹ کر دے خیر گئی اس جوک سا فارٹ اب تھوڑی سیریس باتیں کر لیتے ہیں اوہ یا ہو یار میں بھی سیریس گال کرنی ہی ہے ساڑے ہم سا یا چھ میمہ میمہ ساڑے کا آر دے نال نا میمہ بی بی رہن دے نی اس بندے دی بوٹی بچارے نو بڑا ہی مار دیا روز راتی انو مار کے نا کرنبار کٹ دن دیا بچارہ بڑا دھکھی ہے اوہ ہیلو سیریس ٹوک تو مطلب گیم دے متعلق سیریس ٹوک اوہ اچھا اچھا سوری خیر گئیز اب ساتھ والے گھر میں آئی تھی بگی تو میں نے بریکیں فیل کر کے سیدھا اس بندے پر رشت کیا اب یہ بندہ بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا یا شاید ایس واس تے اپنے کار واپس چلا ہی کے اور اننگا ہی باہر آگیا ہے خیر اس کو مارا تو دور نا میرے ٹیم میٹ پر ایک گاڑی رکی اب میرے ٹیم میٹ کو ایسے کیسے کو میرے سامنے مار دے گا رینک اپنی جگہ محبت اپنی جگہ بکواس کر رہا ہوں میرا ریکال تھا اس لیے میں نے اس پر رشت کیا تھا لیکن رشت کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا جیسے ہی میں یہاں پہ آیا بندہ بھاگ گیا اور اس بندے کے بندوں نے میرے بندوں کو نوک کر دیا اب ہمارے بندوں کے بندوں مطلب ہمارے پاس ریکال نہیں تھا تو میں نے دانش کو کہا گاڑی میں بیٹھو آو چلیں ریکال لینے تو ہم اپنے بندوں کو ریوائیف کیے بھی نہ جانے لگے ریکال کرنے پر ایک چیک کرو پہ اندی شکی پب جی آ لے اندی اوپن جلے آگ میری گیم کریش کر دیتی ہے پر کسی یاد تک اچھے بھی ہیں میری گاڑی رکی نہیں جب میں گیم میں واپس آیا نا تو یہاں پہنچا ہوا تھا ویل پھر میں نے بیج دیا دانش کو اوٹو ریکال لینے کیونکہ سکوارڈ میں ایک بندے کے پاس تو اوٹو ریکال ہونے ہی چاہیے اگر آپ سارے مرتے ہو تو وہ جا کے آپ کو ریکال کر سکتا ہے اور میں آگے اپنے ٹیم میٹس کو ریکال کرنے لیکن یہاں پر بھی سکیم ہونے والا ہے بھائی جیسی میں نے ٹاور کو ٹچ کیا وہ منی میپ میں دیکھو ہلکا سا ڈیمیج دیا اس نے مجھے لیکن میں کور میں آگیا اب مجھے پتا تھا یہ بندہ ڈیفینیٹلی جنک کرے گا تو میں نے سیدھا وینڈو پہ ایم رکھا اور اس بندے کو ایزیلی کیل کر دیا ویل اب ہم لوگ انہیں یہاں پہ نا شین رون مصلاب ڈریکن صاحب کو بلائیا تھا اور ہم پہ آنے والی ہیں تین تین سکوارڈیں اکٹھی ایک سکوارڈ ہم پہ رش کر چکی ہے دوسری سکوارڈ نے تھرڈ پارٹی کر دی تھی اور تیسری سکوارڈ تھرڈ پارٹی کے پورے موڈ میں تھی اگر یہاں پہ لمبی فائٹ شروع ہو جاتی تو ان لوگ انہیں بھی آ جانا تھا پر اب چیک کرو پوزیشن کو ہولڈ کیسے کیا ہے اور سیچویشن کو ہینڈل کیسے کیا ہے یہ پہلی سکوارڈ آئی میں نے ڈیمیج دیا لیکن کسی کو گولی لگی نہیں نہ کوئی نوک ہوا تو میں نے اسی ٹائم نیڈ نکالا بندے ان کے دو نوک تھے فل آگے جا کے نیڈ مارا اور یہ ٹائم کوکلی وائپ ہوگی اب پیچھے سے نا فائر آ رہے تھے ٹائم تھرڈ پارٹی کر چکی تھی تو میں شوٹر ہی گیا چھت کے اوپر ان کا ایک بندہ نوک کیا گاڑی والا بندہ فل چوکس ہو گیا کہ انہوں نے پہلی سکوارڈ وائپ کر دیا اور اب یہ فل ریڈی ہیں تو وہ چودری صاحب تو رکے ہی نہیں وہ بھاگ گئے اب یسنائیہ میں جو ٹائم تھی نا وہ مجھے مار رہی تھی تو میں نیچے آیا دوبارہ میں چھت پہ گیا سموک کی اس بندے کو فینش کیا ایک سکوارڈ اپنے مار دی جس نے تھرڈ پارٹی کی اس کو ہم نے بھگا دیا اور جو تھرڈ پارٹی کا سوچ رہی تھی نا اس کو ہم نے ڈرا دیا تو فل ایزیلی سیچویشن کو ہینڈل کیا اس کے بعد ہم لوگ نکل گئے زون میں بائی دوئے زون جانے سے پہلے یہ شوٹ پڑا تھا یہ بیلڈنگ سے بندہ نیچے آیا مجھے پتا تھا یہاں پہ یہ جو دروازہ بنا ہوئے وہ اسی سے بھاگ کے آگے جائے گا تو میں نے وہیں پہ ایم رکھا اور پٹ سے بوڈی شوٹ well اس کے بعد ہم لوگ انہیں نا ایک زون میں اچھی سی پوزیشن لی کونکرر پوش کرنے کا ایزی طریقہ ہے آپ سیف جگہ پہ اترو اچھی سی لوٹ کرو then اس کے بعد آپ کے پاس گاڑی ہونی ہی چاہیے گاڑی کے بینہ نہیں آپ نے کھیلنا زون ٹو زون موف کرو اچھی سے اچھی پوزیشن رکھو اپنی اور پھر جب ایک پوزیشن لے لو تو اس کو اچھے سے ہولڈ کرو تاکہ کوئی بھی سکوارڈ آ کے آپ پر رش نہ کر دے اگر رش کرتی بھی ہے تو ایک دو پلیئر کا تو آپ راستے میں ہی اتار دو مطلب کل ملا کے اپنی پوزیشن ایسی رکھو کہ جہاں پہ آپ کی سکوارڈ کو کوئی بھی ایزی لی ہرا نہ سکے اور چکن ڈینر تو آپ کا ہوگا لیکن کون کرر بھی آپ کا جلدی ہو جائے گا اس طرح ویل یہ جگہ ہم نے ہولڈ کی جو گاڑیاں آ رہی تھی ان کو ہم لوگ ڈیمیج دے کے بغا رہے تھے یہ والا کار سپری چیک کرنا ہیڈ شوٹ لگے گا عجیب سئی یہ چیک کرو ٹریز کے اندر سے ہیڈ شوٹ لگ رہا ہے بھائی میں خود دیران تھا میں کہے یہ کون سا شوٹ ہے خیر اب کہتے ہیں نا سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے یہاں سے گاڑی گزر رہی تھی میں نے اس پہ فائر نہیں کیا بس دیکھتا رہا اس کو جاتے ہوئے کہ شاید کلیر شوٹ ملجے کبھی لیکن تب ہی مجھے وہاں پہ دور بیٹھا بندہ دیکھ گیا تو میں نے کہا گاڑی والا چھوڑو اسی بندے کو لیتے ہیں میں نے تھوڑا اس کے سٹیبل ہونے کا ویٹ کیا اور جیسے سٹیبل ہوا ایک اے ڈوڈیوم کا شوٹ پڑا اور فری کا کل مل گیا ویل اس کے بعد یہاں سے زون نکل گیا اب زون لینا چیک کرو ہم لوگ گئے فل لیفٹ سے ایک دم سیف and then سامنے یہ جو ہے نا مورچہ بنا ہوئے فوجیوں کا لڑنے کے لیے تو میں نے کہا چلو ہم بھی فوجی ہیں بھائی پب جی والے تو یہاں پہ ہم لوگ انہیں اپنی گاڑیاں لگائی یہاں پہ پوزیشن ہولڈ کی جو گاڑیاں آ رہی تھی ہم لوگ ان کو مار کے بھگا رہے تھے تاکہ دور جا کے مرو ہم پہ رش نہ کرو کیونکہ اتنے چھوٹے سرکل میں اگر دو سکواڑ پھڑا کر رہی ہوتی ہیں نا تھا 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 آوازیں جا رہی ہوتی ہیں تو ادھر ادھر کی ٹیمز بھی نا آپ پہ تھرڈ پارٹی کرتی ہیں تو آپ کا چکن جائے گئی جائے گا تو ہم لوگ ان کو فائٹ انگیج کرنے ہی نہیں دے رہے تھے اتنی خطرناک والی راستے میں ہی نوک کر کے راستے سے بھگا رہے تھے ویل رائٹ سائیڈ پہ یہ بندے جا کے رکے میں نے سنائپر کی ٹرائی کی لیکن ان کو سنائپر شوڑ لگی نہیں میرے ٹیم میٹس نے وائپ کر دیا پھر میں گاڑی لے کے پوزیشن لینے لگا تب ہی میرے سامنے آئی گاڑی ان کو میں مار سکتا تھا اگر میں گن نکالتا لیکن مجھے چل ہو رہی تھی کہ میں نے نیڑ سے پھاڑنا ہے ابھی اگر آپ دیکھو گے بندہ میرے سامنے تھا وہ دیکھو سامنے دکھ رہا ہے پر مارنا ہی نیڑ سے ہے اور اسی چکر میں نہ یہ نیڑ سے مرا نہ یہ گن سے مرا اب آخری دو بندے بچے ہوئے ہیں وہ بگی سے کروز کر رہے تھے ایک بندے کو میں نے بگی سے اتارا دوسرے کو تھوڑا ڈیمیج دیا ٹیم میٹ کو کال کی کہ مجھے مارنے دو آخری بندہ ہے لیکن اس کو نہ میری آواز اتنی گلیش تھی مطلب آ رہی تھی لیکن بہت کم تو وہ جب فائر کرتا تھا اس کو آواز نہیں آتی تھی میری تو پھر اس نے کل کر دیا well اسی کے ساتھ ہمیں ملا وینر وینر چھکن ڈینر اور رینک ہمارا ہو چکا ہے یہ کوشش کروں گا آج میں تین سٹار کمپلیٹ کرلوں چوتھے سٹار پہ پہنچ جاؤں and کل پھر پانچوں اور چھٹا ہاں کل پھر ساتھ میں سٹار پہ پہنچ جاؤں گا تو ابھی یہی ہے گول آہستہ آہستہ آگے کو جانا ہے I think تیس چالیس سٹار پہ جا کے ہمیں کونکرر ملے گا well جب ملے گا تب ملے گا میں تو آپ کو کل ہی ملوں گا تو اپنا بہت سارا خیال رکھنا میں ملتا ہوں آپ سے کل والی ویڈیو میں بائی بائی موسیقی